اورکسٹرا کی ان سیٹنوں پر بیٹھنے کے لیے یورپین یونین کے ممالک میں ہزاروں نوجوان ہر سال مقابلہ کرتے ہیں جن میں سے صرف ایک سو چالیس نوجوان یورپین یونین اورکسٹرا کی اس ٹیم کا حصہ بن پاتے ہیں اور ان تمام نوجوانوں میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ سب میوسیقی سے محبت کرتے ہیں اور اس کو اپنا پیشہ بنانا چاہتے ہیں برطانیہ سے تعلق رکھنے والی سیرہ فیو کا اورکسٹرا کے ساتھ آخری سال ہے اس گروپ کی پرفارمنس میں جذبات اور احساسات کا ایک حصہ صرف اسی وجہ سے ہے سارا اس اورکسٹرا میں مختلف رنگ اور نسل کے لوگوں کی موجودگی کو سرہاتی ہیں اور انہی جذبات کو یورپین یونین یوٹھ اورکسٹرا نہ صرف شہروں میں کانسٹرز کے ذریعے بلکہ مقامی ہائی سکولز میں بچوں میں بھی پیدا کر رہا ہے سکولز میں اس طرح کی ورکشپز کے ذریعے بچے ایک دوسرے سے اپنے تجربات بانٹ رہے ہیں سارا کا کہنا ہے کہ انہیں بھی موسیقی سے لگاؤ ویسے ہی پیدا ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ وائلن سنا تھا کسی نے مجھے بجا کر دکھایا تھا اور مجھے اسے سیکھنے کا شوق پیدا ہوا جوئے برائر نے اپنے شہر کے ساتھ یہ اورکسٹرا انیس سو ستر میں قائم کیا تھا وہ اس اورکسٹرا میں موجود بچوں کو اپنے بچے کہتی ہیں یہ نہایت اہم ہے کہ بچے اس عمر میں ملیں اور کچھ کر کے دکھائیں جب ان کے اندر کوئی تاثب نہیں ہوتا اور وہ برداشت کرنا چانتے ہیں اور سیرا کہتی ہیں کہ موسیقی ان سب کی دوسری زبان ہے جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اگر آپ کو موسیقی سنتے ہوئے اچھا محسوس ہوتا ہے تو کانسٹ ختم ہونے کے بعد یا ریڈیو بند ہونے کے بعد بھی اس احساس کو اپنے ساتھ رکھیں واشنگٹن کی پرفارمنگ آرچ سیسائیٹی نے یورپین یونین اورکسٹرا کو یہاں کینیڈی سینٹر میں پیش کیا یہ اورکسٹرا واشنگٹن کے بعد نیو یورک جائے گا اور اس مہینے کے آخر میں شکاگو میں اپنا ٹور کا اختتام کرے گا شاون مرونی کے ساتھ رضا نکوی اردو ویوے